امسکار نیٹیو انڈیا پر سواگت ہے آپ کا مہتاب شسین راہول گاندی کی بھارت جلو یاترہ کے سو دن پورے ہو گئے ہیں اور اس موقع پر انہوں نے جیپور میں پریس کانفرنس کر کہ اندر سرکار کو چین کے مدد پر گھیرا راہول گاندی نے کہا کہ چین یوت کی تیاری کر رہا ہے اور دیش کی سرکار سو رہی ہے راہول گاندی نے کہا کہ چین کا خطرہ بلکل صاف ہے اور سرکار اسے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے راہول گاندی نے یہ بھی کہا کہ چین نے ہمارے دوہزار ورک کلومیٹر ہندوستان کو اٹھا لیا اور ارنانچل پردیش میں ہمارے جوانوں کو پیٹ رہے ہیں لیکن چین کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں رہا ایسے میں آپ سے شرط لگا لیتا ہوں کہ پریس والے آج سب سوال پوچھیں گے آگے پیچھے دائیں بائیں یاترہ سچین پائلٹ سب پوچھیں گے مگر مگر چین کے بارے میں ایک سوال نہیں پوچھا جائے گا جنہوں نے دوہزار سکوئر کلومیٹر ہندوستان کا اٹھا لیا جنہوں نے ہندوستان کے 20 جوانوں کو شہید کیا جو ہمارے جوانوں کو ارنانچل پردیش میں پیٹ رہے ہیں میں نے کہا ہندوستان کی پریس مجھ سے ان کے بارے میں ایک سوال نہیں پوچھے گی سچ تھا سچ تھا جو چائنا کا تھریٹ ہے اور مجھے تو وہ کلیر اور میں اس کو اب دو تین سالوں سے کہہ رہا ہوں وہ بلکل کلیر ہے اور سرکار اس کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے سرکار اس کو اگنور کر رہی ہے ان کا لڈاک کی سائیڈ اور ارنانچل کی سائیڈ پورا اوفینسیو پریپریشن چل رہا ہے ہندوستان کی سرکار سوئی ہوئی ہے اس بات کو ہندوستان کی سرکار سننا نہیں جاتی ہے ہو کیوں رہا ہے کیونکہ ہندوستان کی سرکار ایونٹ بیسٹ کام کرتی ہے ہندوستان کی سرکار سٹرٹیجیکلی کام نہیں کرتی ہے انٹرنانچل ریلیشنز کی بات ہوتی ہے جیو سٹرٹیجی کی بات ہوتی ہے وہاں بھی ایونٹ کام نہیں کرتا ہے وہاں بھی شکتی کام کرتی ہے تو یہاں پر میڈیا سے بات کر رہے تھے راول گاندھی اس دوران انہوں نے ویدیش منتری ایس جے شنکر کو بھی نصیحت دے دی ان کے بارے میں کیا کچھ انہوں نے کہا وہ بھی آپ دیکھئے میں نے تین چار بار بولا ہے کہ سابدھان رہنا چاہیے جو ہو رہا ہے اس کو سمجھنا چاہیے ان کے بیان بازی آتی رہتی ہے میں دیکھتا ہوں ایکسٹرنل افیرز منسٹر بولتے رہتے ہیں کہنا نہیں چاہیے مگر شاید انہوں کو تھوڑی اپنی سمجھ بیہری کرنی جائے چین کے مدے پر راول گاندھی کے بیان پر بیجے پی نے بھی تیکھی پرتکریہ دی ہے بیجے پی سانسل راجی وردن سنگھ راٹھو نے کہا کہ راول گاندھی کی بھاشا دیکھئے یہ 1962 کا نہرو کا بھارت نہیں ہے یہ موڈی کا بھارت ہے کسی نے بھی آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ہماری سینہ نے اس کا موتوڑ جواب دیا ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ 2014 کے بعد ایک انچ زمین نہیں چھوڑی گئی ہے اب گھسپیٹ نہیں کی جا سکتی کیا آپ کیسے شب دنوں نے استعمال کرے ہمارے جوانوں کو پیٹ رہے ہیں ہمارے جوان پیٹ رہے ہیں یہ بھاشا ہے راول گاندھی کی جیسے میں نے کہا ان کی ریپوٹیشن کچھ بھی ہو لیکن بھارتی سینہ کی ریپوٹیشن ہے بھارت کی ریپوٹیشن ہے اور بھارت کی ریپوٹیشن 2014 کے بعد ایسی ہے کہ کسی نے بھی آنکھ اٹھا کر دیکھا بھارت کی سینہ کی طرف بھارت کی سیما کی طرف تو اس کو موت توڑ جواب دیا جاتا ہے یہی نہیں اگر خطرہ دشمن کی تیریٹری کے اندر بھی ہو تو وہ جا کے مارا جاتا ہے یہ 1962 کا نہرو کا بھارت نہیں ہے یہ موڈی کا بھارت ہے ڈوکلم ویواد جب ہو رہا تھا آپ سب نے دیکھا کس طرح سے پوری بھارت کی سرکار بھارت کی سینہ ڈوکلم پہ جم کر مقابلہ کر رہی تھی چینی سینہ کو پیچھے خدیڑ رہی تھی تب یہ گپ چپ ان کے چائنیز دوتاواز کے ساتھ گپ چپ بھوجن کر رہے تھے ایک پانچ ستارہ ہوتیل کے اندر پیچھے کے دروازے سے نکل رہے تھے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کیا بات چیت ہو رہی تھی کیا خسپس ہو رہی تھی آپس میں کتنی نزدیکیاں ہو گئے چائنہ کے ساتھ میں ان کی ریپوٹیشن کچھ بھی ہو لیکن جب یہ بولتے ہیں اور وہ بات بھارتی سینہ کے جوانوں کے کانوں تک پہنچے گی آپ سوچیں ان کو کیسا لگے گا پی اے موڈی پر بلاول بھٹو کے آپتی جنک بیان کے خلاف بی جے پی کل دیش بھر میں پردرشن کرے گی اس دوران بی جے پی کے کارکرطہ پاکستان کے ودیش منتری بلاول بھٹو کے پتلے جلائیں گے بی جے پی نے آج دلی میں پاکستان اچھا یوک کے سامنے پردرشن کیا تیجسوی سورے کی اگوائی میں بی جے پی کارکرطہوں نے پاکستان اور بلاول بھٹو کے خلاف نارے لگائے بلاول بھٹو نے گجرات دنگو کو لے کر پدھان منتری موڈی کے خلاف ابھدر ٹک پڑی کی تھی کیندری منتری مناکشی لیکھی نے اینڈی ٹی وی سے کہا کہ بلاول بھٹو نے اپنے مانسک دیوالیے پن کا پریچہ دیا ہے میں تو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جس طریقے کی بھاشا کا پریوں پاکستان کے ویدیش منتری نے کیا ہے وہ کیول ایک دیوالیے دیش کو ریپریزن نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے مانسک دیوالیے پن کا بھی پریچے دے رہے ہیں لیکن ایک ذمہ دار پدھ پر رہنے والے ویچی اگر اس طرح کی بات پریوں کریں پدھ سے زمیواری نہیں آتی چریتر کا حصہ ہوتی ہے زمیواری اور بہت لوگ بینہ پدھ کے زمیوار باتیں کرتے ہیں اور بہت لوگ پدھ پہ بیٹھ کر بھی غیر زمیدار باتیں کرتے ہیں ان سب باتوں سے ایک پنجابی میں کہاوت ہے شاید پاکستان میں لوگوں کو سمجھ آئے گی کہوں آتے کہیں آتے ٹھوڑنی مرزے پیار میں زہریلی شراب سے مرنے والوں کی سنکھیا بڑھ کر اب ساٹھ پہنچ گئی ہے چھپرا میں زہریلی شراب سے مرنے والوں کی سنکھیا چھپن ہو چکی ہے کل تک مرتکوں کی سنکھیا چالیس تھی اور اب کئی لوگ اسپتان میں بھی پڑھتی ہیں اور کئی لوگوں کی آنکھوں کی روشنی جانے کی بھی خبر ہے وہیں چھپرا کے بعد سیوان کے بھگوانپور میں بھی زہریلی شراب سے چار لوگوں کی موت کی خبر آ رہی ہے مرنے والوں میں تین لوگ بھگوانپور کے برہمہ ستھان گاؤں کے ہیں جبکہ ایک دوسرے گاؤں کا ہے وہیں آکروشت بھیڑ نے سڑک جام کر جم کر یہاں پر پردشن کیا بیہار میں چھپرا میں جن لوگوں کی زہریلی شراب سے موت ہوئی ان کے پریجنوں کو معافضہ بھی نہیں ملے گا بیہار کے مقمتری نتیش کمار نے معافضہ دینے سے انکار کر دیا ہے دارو پی کے بر جائے گا تو اس کو ہم لوگ کمپنسیسن دیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کبھی مت سوچئے آہ نہیں اگر یہی کرنا ہے تو سب مل کے تائے کر لیجئے خوب کہیے کہ سراب پیو اس لئے یہ سب بات ٹھیک نہیں ہے پیے گا گڑھ بڑ پیے گا مرے گا نربیہ کیس کے آج دس سال پورے ہو گئے ہیں ڈلی میں آج نربیہ کی یاد میں کینڈل لائٹ مارچ نکالا گیا اس دوران نربیہ کی ماں آشا دیوی نے کہا کہ ہم ابھی بھی دوہزار بارہ میں ہیں دس سال بیٹ گئے لیکن اگر محلائیں سرکشت ہوتیں تو ہم سڑک پر تختیاں لے کر کھڑے نہیں ہوتے مشہور اپنے تری رکول پریس سنگھ کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں ٹولی ووڈ ڈرگز مونی لارڈرنگ کیس میں ایڈی نے انہیں سمن بھیجا ہے رکول پریس سنگھ 19 دسمبر کو پوچھتاچ ان سے کی جائے گی اور اس معاملے میں ٹولی ووڈ کے کئی ستاروں سے بھی پوچھتاچ ہو چکی ہے یہ معاملہ 2017 کا ہے جب کسٹم کے ادھکاری نے ایک میزیشین اور دو لوگوں سے 30 لاکھ روپے کا ڈرگز زبط کیا پنجاب میں بھگونت مان سرکار لوگوں سے کیے ہوئے وعدوں پر کیسے کھری اتر رہی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے انڈی ٹی وی انڈیا لارہا ہے ایک وشیش کونکلیو سارڈہ پنجاب اس شنیوار 17 دسمبر کو جس میں شامل ہوں گے شامل ہوں گے پنجاب کے موقع منتری اور پنجاب کی جانی مانی شخصیتیں تو اس 17 دسمبر کو دیکھنا مد بھولیے سارڈہ پنجاب دن بھر انڈی ٹی وی انڈیا پاس موسیقی بھولیے